بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل لائف اچھر ورویز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج مجھے تین سے چار گھنٹے لگے ہیں تو چار گھنٹے میں میں نے آج افتاری ریڈی کی ہے تو مشکل بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی لاسٹ لاسٹ منٹ بچے تھے میرے پاس اور بیچ میں بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی کرنے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو خیر الحمدللہ ساری چیزیں ٹائم پر ریڈی ہو گئی تھی تو میں یہاں پر آج بنا رہی ہوں اٹیلین سٹف پیپر بہت ہی مزیدار یہ بنا تھا آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پر نہ سب سے پہلے میں نے اس کی بیکنگ ٹرے کو گریس کر لیا ہے اور اس کو ایکسائٹ پر رکھ لیا ہے اور اب یہاں پر ریڈ بیل پیپر میں نے لیا ہے اچھا آپ ضروری نہیں ہے ریڈ سے بنایا آپ اس کو گرین والی سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ چار کلر کے ہوتے ہیں گرین، آرنج، یلو اور ریڈ تو سب کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے مجھے گرین اور ریڈ کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگا تو اس لئے میں زیادہ تر ریڈ اور گرین ہی استعمال گرتے ہوں تو اس کے اندر دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے پہلے اور بیچ سارے نکال دی ہیں پھر اس کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے اور نمک آئل اور نمک ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو اندر لگا لیں گے سب کی اندر اور پھر اس کے بعد اس کی سٹفنگ ریڈ کرنی ہے تو دیکھیں یہاں پر سب میں میں نے آئل اور نمک لگا لیا ہے اور اب یہاں پر ایک پہل لے لیا ہے اس میں ڈالا ہے میں نے آئل اور پھر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چاپ کیے ہوئے پیاز دو پیاز لے لی تھی میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے بارک بارک اور اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ریسیپی کارڈ میں نے مینشن کر دیا ہے آپ ٹھیک سے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اور دیکھیں یہاں پر پیاز میری جو انا سوفٹ ہو گئی ہے جب براؤن نہیں کرنا ہے پیاز کو بلکل سوفٹ کرنا ہے بس تو جب یہ سوفٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو کیمے میں ڈال دیں گے کیمہ میں نے یہاں پر بیف کا لیا ہے آپ چکن کا بھی لے سکتے ہیں چکن کے کیمے کا بھی بہت مزے کا بنتا ہے تو آپ چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے Bie Being اگر آپ کا ملikat کی پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ملچ پنو سے اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھائم اور اورگانو اڈہی ہیں اگل آپ کی پاس خے لیا ہے اگل آپ اس planned کچھ میں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نمک پہائے اندازے سے ہی ایڈ کیا ہے جائرے روزے میں منایا ہے cozی ایک نے اس کی割ی سے اپنے اندازے سے ہی ایڈ کر دیا ہے پارسلے پارسلے کیا ہے پارسلے نایاT اور اکے پاس آپ کے ایکakan Kan redes پارسلے کیا ہے اور اچھی طرح مکس میکس کرنا ہے بہت اچھی طرح میکس ہونا چاہیے یہ میکس کر لیا اس کو اس سائل پر رکھ لیا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک چماتر لیا ہے اور دو ٹیبل سپون ٹیمائٹو پیو ریا ہے جو ریڈیویٹ بہار کا ہوتا ہے نا وہ ایک چماتر لیا اس کا پیسٹ منا لیا ہے اور یہاں پر دیکھیں 2 ٹی اسپون مینے گارلک کا پیسٹ ڈالا ہے اور کٹی ہوئی لال میرش اٹ کر دی ہے اور اس میں سالٹ اٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی تو گارلک بھی دیکھیں کتنا کام آ رہا ہے میری رمضان پرپریشن کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھتے تو ضرور دیکھئے گا بہت مزید کی ویڈیو ہے تو یہاں پر دیکھیں ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اور اب اس کی سٹفنگ کر لیتے ہیں تو یہ جو کیم آف میں ریڈی کیا تھا اس کو بیل پرپر میں سٹف کر دیں گے اچھی طرح سے سٹف کریں گے اس کو میں نے بس افتاری سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے بنانا شروع کیا تھ کیونکہ تھنڈی ہو جاتی ہیں چیزیں ہمارے ہاں سب کو گرم گرم چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں تھنڈی پسند نہیں ہے تو اس لیے گرم گرم دہ ہے تو اس لیے میں نے اینڈ میں ہی سکو بنایا ایدھا میں نے کالے چھنے بنا لیا تھے کالے چھنے بھی میں نے اوورنائٹ بیوکر رکھ لیا تھا اور صبح سب سے پہلا کام میں نے یہ ہی کیا کالے چھنے کو میں نے کک کر کے پریشر کوکر میں رکھ لیا تھا تو وہ بلکل ریڈی اور ایک دو چیزیں اور ریڈی کی تھی ساتھ ساتھ اور اس میں تمائٹو پیوری جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اس کو میں بیک کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں 200 ڈگری پر 40 منٹ کے لیے تو بس وہ رکھ دیا ہے بیک کرنے کے لیے اور یہاں پر میں پیٹی سکینہ سٹفنگ ریڈی کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے یہاں پر پہل لے لیا ہے اوائل ڈالا ہے 2 ڈیوڈ سپون تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے سابس اور پھر اس میں دیکھیں یہ بوائل کیے تھے میں نے دو آلو بوائل کر کے رکھ لیا تھے تو اس کو میں میچ کر لوں گی جب تک یہاں پر میں پیاس ایٹ کر رہی ہوں تو 2 ڈیوڈ سپون میں نے پیاس چوب کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو اس کو بلکل ہلکا سا بس سوٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور سوٹے ہو جائے گا تو پھر اس میں میں تھوڑا سا مسالہ ایٹ کروں گی کھلدی ایٹ کر رہی ہوں اسی ہوئی لال مرچ ایٹ کر رہی ہوں اسی ہوئی کالی مرچ اور پسا ہوا زیرہ اور نمک اس میں میں نے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑی دیر تاکہ مسالے کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے 30-40 سیکنڈ اس کو بس تھوڑا سا بھون لیتے ہیں مسالے کو اور پھر اس کے بعد اس میں آلو میش کر کے ڈال دیں تو آلو کو بلکل میش نہیں کرنا ہے تھوڑے تھوڑے سے چنگس آلو کے رکھنے ہیں تو وہ بہت پیٹیز میں مزے کا لگتا ہے تو دیکھیں میں نے بھی تھوڑے چھوڑے چھوڑے سے پیسیس اس میں چھوڑے ہیں تو اس طریقے سے میں نے آلو ایٹ کر دیا ہے اور ہردھنیا ایٹ کر دیا ہے اس کو بس مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور میرے پاس یہاں پڑھنا وائل کی ہوئی چکن بھی تو میں اس میں چکن ایٹ کر رہی ہوں یہ بلکل آپشنال ہے ویسے صرف آلو کا بھی بنا سکتے ہیں پیٹیز کا یہ مزا ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی ایٹ کر کے بنا سکتے ہیں آپ اس میں جیلی ڈال کر بنا سکتے ہیں جیم ڈال کر بنا سکتے ہیں سٹرابری جیم بغیرہ جو ہوتا ہے آبو ڈال سکتے ہیں چوکلیٹ ڈال سکتے ہیں چیز ڈال سکتے ہیں کئی سارے آپشن سے ایک پیٹیز میں یہ میں لے کر آئی تھی رمضانوں سے پہلے لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا رمضانوں سے پہلے بنانے کا تو میں نے سوچا آپ تو بنائی ہی لیتی رمضان آ چکے ہیں یہ ہو جاتا ہے چیزیں اللہ کر رکھو تو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائم نکالنا اس کے لیے تو جب بیزی ہوتے ہیں اور پھر زائر سے باتے اکیلے آپ کو سارا کام جب کرنا پڑتا ہے تو آپ پھر کیا کیا کریں گے کس کس وقت کریں گے تو یہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے تو دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو بنانا آپ اس کو پانی سے ہی جوڑ سکتے ہیں آپ اس میں اگ لگا سکتے ہیں لیکن یہ پانی سے بھی چپک جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں خود ویسے بناتی ہوں اس کا ڈو گھر میں خود ریڈی کرتی ہوں میں خود بھی اس کو پرس ٹائم ریڈی میٹ ڈو سے بنا رہی ہوں تو مجھے بہت ایکسائیٹمنٹ بھی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا تو باقی میں تو میں نے آلو کی سٹافنگ کیے کچھ میں بریڈر کے لیے میں نے بنا دیا تھے چوکلیٹ چپ میرے پاس رکھی تھی اتفاق سے اس کی چوکلیٹ ساری ختم ہو چکی تھی تو یہ میں کوکنگ وغیرہ کرتی ہوں گیک وغیرہ بنا دی ہوں تو چوکلیٹ چپ لاکر رکھتی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو چوکلیٹ چپ اس میں ڈال کر بنا دیتی ہوں بچوں کو تو چوکلیٹ سے مطلب ہے بس چاہے جو کوئی سی بھی ہو تو وہ تو خوش ہو جاتے ہیں تو ساری میں نے اسی طریقے سے ریڈی کر لیا اور اس کو فوک کی مدد چاہیے آپ اچھی طرح سے سٹک دیجئے گا تاکہ یہ چپک جائیں تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر دیکھیں انڈے کی زردی لے لی ہے انڈے کی زردی کا میں نے اس پر برش کر دیا اور اب شملہ میرچ کو کھو رہی ہے ساتھ ہی میں اس کو بھی اس میں ڈال دوں گی 180 ڈگری پر اس کا آپ کو ٹپریچر رکھنا ہے اور یہ 20 منٹ پر بلکل تیار ہو چکا تھا پیٹیز ہمارا زبردستہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایکچیلی وہ شملہ میرچ کا ٹپریچر تھوڑا سا بڑا ہوئے نا 200 ہے لیکن آپ اس کو بنائیں گے تو 180 ڈگری پر بھی بنائیے گا اس لئے اس کا کلرر تھوڑا سا ڈار کو گیا بہت مزے کا بنا تھا اور یہ کوک بلکل ہو چکا ہے تو پیٹیز ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب دیکھیں شملہ میرچ کو رکھے ہوئے جو 35 منٹ ہو گئے ہیں 35 منٹ ہو چکے ہیں تو تمارٹا کا پانی وغیرہ سارا سوک گیا ہے تو میں یہاں پر موزریلہ چیز اس کے اوپر لگا رہے ہیں بس موزریلہ چیز اس کے اوپر لگانے کے بعد اس کو میں 10-12 منٹ اور رکھوں گے اور پھر یہ بلکل تیار ہو چکی ہے بلکل ریڈی ہو چکی بہت مزے کی بنیدی آپ لوگ ضرور بھائیے گا آپ کو اس کو روٹی چاوشت ساتھ کھانے کی ضرورتی ہے جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زبردستی چیز ہے بس وہ اس میں موزریلہ چیز کا استعمال کم کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی 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 بہت مزے دار چیز ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری یہاں پر افتاری بلکل دن ہو چکی تھی میں نے فوٹ چارٹ ریڈی کیا فٹا فٹ اور شربت میں میں نے ٹائنگ بنا لیا تھا اور یہاں پر دیکھیں ہماری ٹیبل بلکل تیار ہو چکی ہے الحمدللہ چیزیں بہت مزے کی بنی اور آجان سے پہلے بن گئی تھی یہ بڑی اچھی چیز ہو گئی ہے اور گھر والوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئی برنیرہ نے بھی اس کو بہت شوق سے کھایا تو کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ولوگ اچھا لگا ہو تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں پھر ملوں گی اپنے نیکس ولوگ میں انشاءاللہ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں بہت سارا خیال السلام علیکم